ہلی بھائی نیکس قویسٹن یہ ہے تھوڑا سا سخت ہے اس کے میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں آپ سے جیسا کہ آپ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ کرامتیں اور یہ ساری چیزیں پہلے ہوا کرتی تھی آج کل میڈیا کا دور ہے یوٹیوب ہے تو ثابت کریں اگر کوئی کرامت کرتا ہے یا تو آج کل میڈیا کے دور اور سائنس کے دور میں میڈیکلی بھی ہر چیز پروف ہو سکتی ہے تو سیم یہی اطراز جو منکرینیں عدیث ہیں یا منکرینیں دین کے منکر ہیں ملحد ہیں وہ بھی یہی اطراز انبیاء پہ کرتے ہیں کہ ہمیں آج دکھائیں آج کیوں نہیں موجزے ہو رہے ہیں آج بھی تو ہمیں کوئی میڈیکلی کوئی معذرلہ آج کوئی نبی آجے وہ آ کے اپنے آپ کو یوٹیوب پہ پروف کرے فیس بک پہ پروف کرے کہ آج کل کے زمانے میں زیادہ نبی کی ضرورت ہے تو آج کل کیوں نہیں آ رہے ہیں یہ دو لاکھ اطراز ہے نا پہلے تو مسلمانوں سے دو دعات کریں نا پھر ان کی طرف آئیں گے مسلمان کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں ہر وقت غوث کتب عبدال موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیا کسی مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ آج بھی دنیا میں پیغمبر موجود ہیں نہیں ہے نا پھر سوال تو ختم ہو گیا جب ہم ختم نبوت مان چکے ہیں عقیدے کے طور پر تو اب ہم نبی والے مرزار ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے یہ کہہ دے نا کہ ولی مر گئے نہیں انجینیر دے آنے تو بعد غوث کو تو پیدا ہونے بند ہوگے نے میں اعتراض ختم کر دیں گا ان کا تو دعویٰ ہے کہ دنیا چلاتا ہی غوث ہے چونکہ ان کے غوثیت کا سلسلہ چل رہے بھی تک تو پھر ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ وائٹ ہاؤس کو اٹھا کے مرگلہ کی پاڑیوں پہ لاؤ تختہ بلکیس آیا نا ہم مانتے ہیں ہم نے کب کہہ کہ آپ نہیں لاؤ سکتے ہیں ہم کہتے ہیں لاؤ نہ لاؤ بھی نہ اور زبانی کلامی مان لو پھر میرے لئے بھی مان لو کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں اچھا میں یہ دعویٰ کرتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں کیا بریلوی مان لیں گے یہ ہی کہیں گے نا کہ کر ہاں تو تو آڑے بابیاں کو نا سیٹ مانڈ کری کہ کرو ہم ان پرنسپل تو ڈنائل کار ہی نہیں سے ہیں آج تک میں نے قرآن کے کسی موٹزے کا کرامت کا انکار کیا ہے صحابہ اکرام کی کرامات کا انکار کیا ہے ہم ان کے بابوں کی جھوٹی باتوں کو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں جھوٹے کلیم کر رہے ہیں یہ اپنے بابوں کے بارے میں وہ کرامات اور موٹزات کلیم کر رہے ہیں جو نبی کو نہیں دیئے گئے یہی تو ہم نے لکھا ہے ادھر نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تھے شاہی کوئی نہیں اگر نبی کو ایک موٹزا نہیں دیا گیا وہ آپ بابے کے بارے میں کیسے کلیم کر رہے ہیں یعنی نبی کو دیکھ کر تو صحابہ اکرام یہ مخالفین کلمہ نہیں پڑھتے بازید بستامی جس گلی سے گزر جائے لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تو ہم تو کہیں گے یہ بکواسیات ہیں اور اگر یہی بات ہے تو پھر ہمیں مانیں ولی اللہ ہمیں دیکھ کے نہیں ہماری ویڈیوز دیکھ کے لوگوں نے برلویت چھوڑ دیا ان کا مسئلہ چھوڑ دیا ان کی نظر میں کلمہ پڑھ کے وہ ادھر آگئے تو پھر ہمیں مان لیں اب آجیں ملہ دین کی طرف ان سے ہمارا جو بون آف کنٹینشن ہے وہ پروفٹ کی ذات ہے ہی نہیں ہے ہم بار بار کہتے ہیں ہمارا ایشو ہے ایگزیسٹنس آف گارڈ ونس آپ گارڈ کو مان لیں گے آپ کے باقی سوالات انویلڈ ہو جائیں گے مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ جی میرے نزدیک چونکہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا محتاج نہیں ہے لہٰذا کوئی ضرورت ہی نہیں تھی پیغمبروں کو بھیجنے کی تو لوجیکلی کیا اس سٹیٹمنٹ کے اندر کوئی خرابی موجود ہے نہیں سوائے ایک خرابی کے کہ ویل آف گارڈ یہ تھی کہ پیغمبروں کے ذریعے میں نے اپنا تعریف کروانا ہے اور یہ سورہ اشعرہ کے سٹارٹ میں ہے اگر ہم چاہتے تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر دیتے کہ سب کے سب لوگ ایمان پر آ جاتے یہ اللہ بھی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو نبی کے ساتھ برتمیزیاں کر رہے ہیں اور نبی سے مو مانگے مورزات مانگ رہے ہیں ہم چاہتے تو آنے واحد میں قرآن میں درجنوں جگہ نہیں آیا کہ اگر ہم چاہیں تو سب کو ایک ہی جگہ پر جمع کر دیں سب کو ہدایت دے دیں تو اس کا مطلب ہے اللہ نے اپنی ایک ویل رکھی ہے اس کی ایک طریقہ ہے اسی طریقے سے ہدایت مہچانے کے لیے اللہ کی ویل یہ ہے کہ پیغمبر ذریعہ اب ہم کہیں کہ نہیں میرے خیال میں تو پیغمبر کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ ایک غیبی آواز دیتا سب لوگ اس کی طرف جھک جاتے جی پوسیبل تو تھا لیکن چونکہ اب اللہ نے یہ نہیں ڈاپٹ کیا اب اللہ کے اوپر تو کوئی مرضی اپنی چنا نہیں سکتا کیونکہ وہ کریئٹر ہے کریئٹر کے اوپر کریئیشن کی مرضی چل نہیں سکتی کیا اس موبائل کی مرضی آپ کے اوپر چل سکتی ہے آپ تو یوزر ہیں چلیں بنانے والے کے اوپر بنانے والے نے جو اس کی لیمٹس رکھی ہیں وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا آپ کہتے ہیں نا اس موبائل میں یہ بھی فیچر آگیا وہ فیچر کون ڈال رہا ہے اس کا بنانے والا اس سے باہر تو وہ نہیں نکل سکتا نا جس موبائل کے اندر فیچر نہیں ہے مثلا آپ یہ جو میرے موبائل میں جو استعمال کرتا ہوں اس کے اندر اب بلیو ٹوٹھ موجود ہے لیکن اس کے اندر یوٹیوب نہیں چلتی تو اب اس میں فیچر ہے ہی نہیں ہے تو یہ ڈبانی غلط ہے کیونکہ بنانے والے ہیں اس کو ویسے بنایا اس طرح ہے اللہ طرح نے انسان کو یہ بنایا ہے کہ مرد کو معیشت کی تکلیف سے گزارا ہے عورت کو پگنیسی کی تکلیف سے گزارا ہے آپ کہنے جی مساوات یہ ہے کہ ایک دفعہ پگنیسی کی تکلیف سے مرد گزرے اور ایک دفعہ عورت گزرے جی مساوات تو یہی ہے آپ کی نظر میں تو پھر کر کے دیکھ لو کوئی کر سکتا ہے نہیں will of God سے آپ باہر نکل نہیں سکتے لہٰذا خدا کو مانے تو پھر خدا کی will ماننی پڑے گی اب آپ ہزار سوال بھی کریں اس میں آپ اگر کہیں گے آپ پہ خبروں کی زیادہ ضرورتی ہم کہیں گے will of God آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے میں اس کی لوجکس بھی ویسے دے سکتا ہوں لیکن ضرورت نہیں ہے قرآن نے بین کیا ہے سوال کو لا يسأل عم ما يفعل وهم يسألون اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اس نے یہ کیوں کیا وہ سب کو پوچھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں countable ہی نہیں کسی کو اگر کوئی شخص خدا کو مان لے اس کے بعد will of God کو ماننا پڑے گا خدا کو ماننے یا نہ ماننے سے یہ چیز کوئی متعلقہ نہیں ہے کہ نبیل اسلام نے گیارہ شادییں کیوں کی اس کا اس سے کیا لینا دینا رسول اللہ سے پہلے خدا نہیں تھا تو آخری پیغمبر ہے انسانیت تو کب سے چل رہی ہے کیا اللہ کی ذات کسی پیغمبر کی محتاج ہے تو خدا پر بات کریں نا جب خدا کو ہم مان لیں گے پھر خدا نے جو جو جیسے جیسے ماننا ہوا ہے وہ آپ کو ویسے ویسے ماننا ہوگا ورنہ تو ایک ہزار سوال میں آپ کو لکھ دوں گا کہ پانچ نبازے کیوں ہیں یہ تو تین ہونی چاہیئے تھی یہ تو دو ہونی چاہیئے تھی اس کی ٹائمنگ بھی یہ ہونی چاہیئے تھی روزانہ ماری نیند خراب ہوتی ہے فجر کا ٹائم رکھنا تھا آٹھ نو بجے سکون سے بندہ اٹھ کے ناشتہ کرے ناویے تو ہوئے فجر دی نماز پڑے ایک گرمیج رات چھوٹی اوپر سے پھر صبح چار بجے اٹھنا تکلیف دے چیز ہے تو آپ ان ساری باتوں کے جواب میں کیا کہیں گے will of god ہے یہ اللہ نے ازمائش رکھی ہے اس کے گیس جنت ملنے والی یہ پلان ہے نا اللہ کا تو اللہ کے پلان کو آپ کیسے چیلنج کریں گے آپ تو مخلوق ہیں آپ کہیں کہ اگر یہ پلان سب سے بیسٹ ہے تو میں اس میں بھی خامیہ نکال دوں گا میں نے تو ایتھیسٹ کو کہا لے آؤ کے لئے پلان لے آنا جائے تسی میں آؤ دیس خامیہ گھٹاں گا تو اس کا تو انڈ نہیں ہوگا آپ کو اگر god کو ماننا ہے تو will of god کو آپ کو ماننا ہوگا جب will of god ہوگی پھر جتنے سوال ہیں وہ invalid ہے کہ نبوت کا سلسلہ کیوں ختم ہو گیا اب اللہ تعالیٰ وہ مرزات کیوں نہیں دکھاتا وہ تو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی کئی مرزات نہیں دکھائے گے یہودی کہتے تھے کہ ہم سے تو یہ اہد لیا گیا تھا کہ جب تک آسمان سے آگ آ کر قربانی کو نہ کھا لے ہم پیغمبروں کو نہیں مانیں گے تو وہ حضور سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ بھی قربانی آ رکھیں اوپن گراؤنڈ میں آسمان سے آگ آیا اور اسے جلا دیں نہیں ہے مو مانگا مرزا دیا گیا آپ آج کی بات کریں نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی جو مرزات مانگے گئے ہیں وہ نہیں دیئے گئے آگ ہم آپ کو کہا سے وہ پروڈیوز کریں بھئی will of God ہے اللہ نے کہا اس نبی کا مرزا یہ قرآن ہے that's all میں نے فیصلہ کر لیا تو اللہ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کریں گے ایتھیس سے ہمارا پہلا اور آخری جو اختلاف ہے وہ خدا کے ہونے یا نہ ہونے پہ ہے اگر وہ کہتے ہیں ہم خدا کو نہیں مانتے تو باقی سارے سوال تو ہم سے کر رہے ہی نہیں چاہیے سوال ہی ہے قادیانی جب تک ختم نبوت نہیں مان لیتے باقی سوال کیوں کر رہے ہیں ہم نے اگر ایک بندہ کہے جی میں عرف علی دین سے نماز بھی پڑھوں گا میں بابوں کو بھی نہیں پکاروں گا لیکن میں ختم نبوت نہیں مانتا تو ہم کہیں گے یہ پھر ساری چیزیں انویلڈ ہو جائیں گی پہلی چیز یہ ہے ایک بندہ کہتا ہے میں قرآن کو تو مانتا ہوں قرآن میں اللہ کی ساری صفات مانتا ہوں قہار کی صفت نہیں مانتا میں یہ نہیں مان سکتا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پہ کہہ نازل فرماتا ہے ہم کہے کہ تم کافر ہو تو ضروریات دین کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے ایتھیس سے ہمارا اصل اختلاف خدا کے ہونے یا نہ ہونے پہ ہے باقی ساری چیزیں پھر انویلڈ ہو جائیں گی ان کا جواب ہمیں لوجیکلی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ آپ ایک لوجیک پیش کریں گے میں دوسری لوجیک پیش کروں گا مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دور اس قابل ہی نہیں تھا کہ یہاں کوئی پیغمبر آتا یہاں پیغمبر کا خاکہ بنتا ہے تو ہزاروں لوگ دنیا میں قتل ہو جاتے ہیں آپ ذرا یہ امیجن کریں کہ اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں اور آپ کا ایک یوٹیوب چینل ہو جس پہ آپ پوری دنیا کو خدا کی دعوت دے رہے ہوں اور اس ویڈیو میں سے کلپس کاٹ کاٹ کے رسول اللہ کی میمز بنائی جائیں تو دنیا کا کوئی محلہ کوئی گھلی قتل و غارت سے خالی رہ سکتی ہے مجھے بتائیں یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی اس لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام نے حضور کی تصویر بھی بنا کے نہیں رکھی حالانکہ اس زمانے میں تصویریں بنائی جاتی تھے اس فتنے کو دفن کر دیا یہ ایک میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں تصویر کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس دور میں پیغمبر کو بھیجنے کا مطلب ہے کہ دنیا میں قتل و غارت دنیا کا امن برباد اس کا کوئی یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ٹکنالوجی اٹھا لے تو یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ کیا کیا پرابلم ہونے ہیں اس لیے اس کو فریز کر دیا وہ بیسٹ وقت تھا فریز کر دیا اور ویل آف گوڈ سیلی سیپا میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں یہی میرا تعرف ہے گدا ہے مصطفیہ ہوں میں